یہ بتاؤ کہ یہ فرزانہ میری کونسی بہن ہے تمہاری جو بہن تھی نا آخری سمیرہ اس کے بعد آپ کی امی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی اگر صرف اپنے میاں کو پیاری ہوتی تو اگلے سال ان کے وہاں پیدا ہوتی فرزانہ اور اس کے ہوتا پورے پانچ رزوانہ کے دو دونوں فوج میں خوبصورت ذہین بہادر آگے چلو آگے چلو ہمارے چار سوبے نہیں چار من سوبے کمبخت چاروں کے چاروں شائر اوندھے پڑے لوڈوں سیدھے پڑے شائر شیر 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 دو کمرہ کے گھروں کو کمبختوں نے جنکل بنا کے رکھ دیا سوائے شائری کے اور کچھ آتا ہی نہیں کمبختوں کو کھ بھر تو میں میں اس سے کہا عرفان سے زرہ سین سے میت اٹھا نی کہاں ممہ میں نہیں بڑے مجرد والوڈ وارڈ hakانا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اس کیا کہنے نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے بچوں والی بات کرتی ہو ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف شائر بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی رگوں میں ایک عدیب کا خون دوڑا ہے کون عدیب کیا کہا تم نے کیا کہا کون عدیب میں عدیب میں مرزا نظیر الدین خلیج برحلوی کون عدیب کہنے کی رحمت کرشے ہوئی سرسو کی طرح مت پھولو آپے میں رہو آپے میں رہو کون عدیب بڑے آئے عدیب بڑا نہیں کیا سوچ کر اببہ نے ہاں کر ہم تو بابل کھوٹے دی گئیاں ہاں کو جدھر کو ہاں جائے رہی لکھی بابل دے رہے ایک تو صاحب یہ حضرت امیر خسرو کی جو پویٹری ہے اس نے ظالم عورتوں کو اس قدر مسلوم بنا دیا ہے ہم توڑے بابل کھوٹے کی گئیاں ہاں کو جدھر کو ہاں کو لکھی بابل مورے ارے تمہارے بابل لکھی نہیں خبتی تھے سمجھے تم تیس برس ہو گئے ہیں تمہیں ہکے ہوئے اور اب ان تیس برس بعد تمہیں دکھ ہو رہا ہے ہکنے کا بات کرتی ہو اور سنو جہاں تک یہ ہاں کو کا تعلق ہے نا تو جتنی ہاں کو فیملی تمہاری ہے اتنی ہاں کو فیملی تو اس گھرے آرز پر نہیں ہوگی ہم توڑے بابل کھوٹے کی گئیاں بابل کھوٹے کی گئیاں بیٹھ رہی ہوں اور سو رہی ہوں اگر قلم کی بھی آواز آئی نا تو دیکھ لینا متے برا کوئی نہ ہوگا ٹر 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 میں نہیں کرتی دیگم صاحبہ دیگم صاحبہ وہ منظور بیاں کہنا ہے ٹین چاپ گل کی شائر کھانا کھائیں گیا یہ کوئی آپ نئی تلہ لے کے نہیں آئے آئے منظور بتا چکا ہے مجھے پہلے منظور کو ذرا یہاں بلائیں بڑا تنگ کیا اس منظور نے یہاں بلائیں کیا بات کرتی ہو بیگم منظور کیا تنگ کرے گا بے چارہ ارے وہ تو سیدھا سادھا سا ہے منظور تو مجھے شادی کے دن سے تنگ کر رہا ہے اس دن منظور ننا کہتی تو آج آزاد ہوتی اڑتی پھرتی دیکھنے والے کہتے وہ جا رہی ہے چمغادر اڑتی وہ آ رہی ہے چمغادر پھرتی آپ لوگ کھانا کھا چکے میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا چار پانچ آج میں ہیں کیا پکا ہوں دیگم صاحبہ کو سمپل سے دش بتا دوں تو لے جا میرا گلے گا نہیں وہ سمپل سے دش پوچھ رہا ہے بھائی ایسا کرو مولا باپا تم بزار جاؤ اور کچھ ٹکے اور کباب وغیرہ لیاؤ سمجھے میرا صاحب بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے بزار جاؤ کباب ٹکے لیاؤ گھر کے اقتصادی بوران پر بھی نظر ڈالنا چاہیے جو پہر میں بازار سے صرف پودی نہ لانے میں کافی مشکل ہوئی تیز ہوا نے ساتھ دیا پودی نہ اٹھا چوکلی میں آگیا بس بس بہت ہو چکی فریز میں کیا ہے وہ تو کھیٹو بھی چھوٹی دکھا ہی دیتا ہے حد دیر نگاہ تک برف ہی برف اور کچھ رہی ہے یاڑی نیچے کے خانے میں ایک نوجوان جھینگر مستی میں دھوال لانا تا بہت خوش تھا میں نے نہیں مارا سن رہی ہیں یہاں فریز میں جھینگر جھینگر میں فریز ہونا بہت مشکل ہے مرزا میں کہتا ہوں اٹھ کے گفتگو کیجئے آپ مجھ سے اٹھئے ابھی پچھلے دنوں میرے دو مزامین چھپے تھیں عدبی باغیچے کے عنوان سے اس کی خاصی آمدنی ہوئی تھی ذرا بتا سکتی ہے کیا حساب ہے اس کا وہ گٹر باغیچے میں چلے گئے سو مرتبہ بتا چکی ہوں ان عدبی باغیچوں کا حساب میں تمہیں سو جائیے خدا کے واستے اور اپنے اس نر خورے پر رحم کیجئے اور اپنے اس نر کو جسے آپ خرص مشتی ہیں گفتگو کرنے دیجئے حساب مانگا تو بک بک شروع ہاں بھئی کیا کہہ رہے تھے سرطہ وہ منظور میاں کی خواہش ہے کہ چکن بریانی ہو جائے آرے ہو جائے ہو جائے اس سے کم اس کا منظور میاں کہ تازہ دم ہونے کا اندازہ تو ہوتا ہے چکن بریانی کوئی روبائی نہیں جو بیٹے بیٹے ہو جائے آلو ساگر ماش کی ڈال بنا دو خیر رہے تھے ٹاپ کے شائر ہیں ایسے بیگم تھابا میری توبہ میں جب تک جندا ہوں میں آلو کو ہاتھ نہیں لگانے کا ارے عرفان میاں آلو کو دیکھا قومی سے سرکاری زبان پر اتا رہتی ہے میرے بزرگوں کی حل پار کر جاتی ہے پر سو لات انہوں نے آلو ساگھ دیکھ کر میرے نانا نانی کا برتا بنا دیا عرفان کی زبان آپ ملائزہ فرما رہے ہیں کیا بگاڑا ہے آلو جاسکر محصوم سی ترکاری ہے مصیبت میں شائروں کے کام آ جاتی ہے محصوم سی شائری ہے مصیبت میں کام آ جاتی ہے سالہ آلو یہ آلو تمہیں اس وجہ سے پسند ہے کہ یہ آلو تمہاری ماں کو بھی پسندتا بغیر خالو کے زندگی گزار دی مگر بغیر آلو کے ایک کھانا نہ گزرا جب دیکھو آلو صاحب جب دیکھو آلو آلو پالک آلو گوپی آلو گوشت آلو سو ہے آلو جالگا بات سنمجھا اب اگر اس گھر میں تم نے آلو پکایا تو مجھ سے بڑا کوئی نہ ہوگا ٹھیک ہے سرکہ میں چکن بریانی بنا دیتا ہوں اپنی مرقی کسے پیادی نہیں ہوتی جہاں بھک رہے ہو گھو گھوڑاٹ میں عزت کی جگہ مرقی نکڑ گئی معاف کر دیجے عزت کسے پیادی نہیں ہوتی ویسے آپ جو چاہیں گے آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا ٹھیک ہے چھلے کی آمدنی نہیں اور نوکر کے ساتھ یہ سلوک آمدنی ہوگی باپ بیٹے ملکر نوکر پر لاتھی آبر ساتھیں یہ کیا بڑ بڑھانا ہے بھائی چکن بریانی کی ترکیب یاد کر رہا ہے چکن بریانی کی ترکیب میں یہ لاتھی کہاں سے آگئی بھائی مرزر رانپور میں چکن گلتی نہیں تھی تو اس کو لاتھی مار کے گلائیا کر دی اب میں سو رہی ہو دیر سے اٹھوں گے چھا سو جاؤ سو جاؤ میں سو رہی ہوں دیر سے اٹھوں گے ارے ہم تو کہتے ہیں سو جاؤ اور رو سے محشو اٹھو بتاؤ بلی کی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہیں اور پھر اٹھتے ہی تانوں کے پنجے مارنا شروع کر دیتے ہیں چکن بریانی ایسا کرو اپنا وہ دے دو چکن کا کرتال ماری میں سے نکال کے مولبا شو اس میں چاول اوبال دے چکن بریانی کھائیں گے ارے افلاتون تو مرزا خام خائیں بدنام ہے بیگم کہوڈا کسی کی نہیں سنتی بس اپنی اپنے ہزار نقبہ کہا ہے اس منوز گھنٹی کو میرے کمرے سے نکال باتو بات سنیے زیادہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جس وقت آیا کون ہوگا آپ کی چہیتی بیگم تمنا کلیم ایک بات ہے تم خام خائیں بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑی رہتی ہو بھائی وہ تو سیدھی سادھی معصوم سی شاعر آئے رہتی ہے وہ یہیں کہیں آتا پتا معلوم نہیں کبھی کبھار اس لہلینے چلی آتی نہ وہ سیدھی سادھی ہے نہ وہ معصوم ہے نہ وہ بھولی سی ہے اور وہ رہتی یہیں پر ہے اس لئے تم کو اپنے کی ضرورت ہے نہ پتے گی سہت چلی گئی حرکتیں نہیں گئیں مارم مخڑے تم تو بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑ گئی ہو میں تمنا کلیم کے پیچھے پڑی ہوں وہ تمہاری پیچھے پڑی ہے تم میری پیچھے پڑے ہو اجزا برابر ہو گیا غالب زندہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ تمنا کا دوسرا قدم مرزا کے کمرن ہے مرتے مر گئے مگر یہ نہ معلوم کر سکے کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں پر ہے اور میرے مرزا تمنا پر غالب ہے اب بتاؤ اب بتاؤ کہاں ہے بیگم تمنا کلیم بولو یہ گھنٹی بھی بیگم تمنا کلیم کی ہی تھی اور یہ مسلسل بجائے جائیں گی جب تک یا تم بجری نہ چلی جائے یا دروازہ نہ پل جائے پہلے دیکھ تو لو کہ کون آیا ہے فضول بولے چلی جاری ہو گھنٹی 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 کیا پیچھ دی کی ہے تم نے گھنٹی پا جاؤ توتا لو فان نکالنے کے لیے بیٹ جاؤ وہاں بات در ہو صاحب جی وہ بیگم کلیم آئی ہے بے 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 چلو 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 بھائی بے گم ایک بات بتاؤ ہم گھر میں موجود ہے یا رفیق بھائی کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہیں ایسے ماشاءاللہ آج تو تم نوپیاحتہ لگ رہی ہو آئیں آدھی رات کو غیر متبوع کلام لے کے خیر اخلاق مستاب کے پاس موٹھائے جلی آتی ہیں چلو ٹھو باہر جا کے ملون سے آدھا بھاوی رہو بھائی خالی رہو سے کیا مراد ہے آپ کی بیگم اب جیتی تمہیں کہنے ہی سکتی جینا مرنا تو اس کے ہاتھ ہے بھاوی تمہارا جینا مرنا کیا مرزا کے ہاتھ ہے نہیں بھاوی اوپر والے کے ہاتھ ہے تو پھر یہ ہاتھ نیچے کی طرف کیوں اٹھایا تم وہ مونڈا اترا ہوئے نا ہاتھ پورا نہیں اٹھا شایرہ کا مونڈا اتر گیا ہے کیا انہوں کی سے اس لائنے ری تھی بیگم بیگم ہر وقت کا مزاق اچھا نہیں لگتا بیٹھو بیٹھو شکری کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چاہ لے آئیے بیگم کلیم کتنی مرچی مرچی چینی کہنا چاہ رہے ہیں دو چمچے تمہارا ایک چمچہ تو یہ مونڈے پہ بیٹھا ہے لونڈی خیر چھوڑو اس بات کو یہ بتاؤ کہ اس وقت کیسے آنا ہوا شایرہ ہوں غلط بیانی سے کام نہیں ہوگی خزر فز گئی کسی پلمبر کو بلواتی نکلوالے دی اب مرزا بیگم 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 خدا کے لیے جائیے کب چاہے لے آئیے جائیے کبھی آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی مرزا جان ششت آہستہ بولو ہو سکتا ہے وہ یہی کان لگائے سن رہی ہو پر چان کہنا تو خلوص کی نشانی ہے ارے چپ ہو جاؤ اگر اس نے سن لیا تو ہمارے خلوص کی بربادی ہو جائی گی مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں کلیم تو میرے سے نہیں ڈرتے ارے صاحب کلیم صاحب ٹھہرے محضب وضادار انسان وہ آپ سے کیوں ڈریں گے البتہ آپ ان سے بہت ڈرتی ہیں جی ہاں جی ہاں یہ تو خود میں آپ کو کتنی دبا کے اچھکی ہیں ہائے ایک ہمیں دیکھی تیس برس ہو گئے آج تک ہماری بیگم ہم سے نہیں ڈائی خواہر چھوڑیے اچھا یہ بتائیے کونسی غزل ہے یہ رہے ساتوں شے لایئے بیٹھو وہاں بیٹھو بیٹھو ارے بیٹھو تم کیا چاہتی ہو کہ چار آج بھی مجھے گاندھے پہ لے جاؤں اور تمہارے یہ ساتوں شیر یہیں پڑے رہے توبہ ہے آج تک میری نظر سے اتنا ڈرپوک عدیب نہیں گزرا دیب تو بہت بہادر ہوتی ہیں ہم 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 بھائی 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 ترقی کی ہے صاحب آپ کے خیالات میں مگر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کیوں کیا غزل وزن سے گری ہوئی یہ نہیں یہ غزل وزن سے نہیں البتہ شرم سے گری ہوئی ہے کیا مطلب ہے مجھے صاحب کیا خرابی ہے اس غزل میں کیا خرابی ہے اس غزل میں ساتوں اشار ناقابل تبات ناقابل سمات ناقابل زمان میں ارے اردو ادم میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کی جیسی آپ نے کیا ارے آپ کے شیر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے چیونٹا اور فہمید اریاز کی شاعری چنا وہ بھی بغیر بھنا ارے یہ اشار جورت کے موں پہ تماچا ہے تماچا لیکن مردہ صاحب انہی ساتوں شیروں نے تو دبائی کا مشاعر لوٹ لیا تھا سٹیج پہ لوگ چیخ چیخ کر واہ واہ کر رہے تھے سنیئے ایسے اشار سٹیج پہ بائٹ کے نہیں مچان کو چڑھ کے سنے جاتے ہیں یہ رکھو یہ رکھو اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا دو غزلہ بنا دے ان کو اپنے پاس رکھو ارے ان شیروں کی اصلا تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شائرہ کے پاس ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے اور ہر شیر ٹھیک ہونے کے بعد شائرہ اچھا کے سٹول پہ بائٹ جائے میں جان ہوں مرزا صاحب لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے پکل مختلف ہیں میری شیر گندے نہیں ہیں آپ کا مغز گندہ ہے معاف کیجے گا میں آپ کہہ گئی تمہارا مغز گندہ ہے ارے گھٹیا ہوتلوں میں کھانے کھا کھاگر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی مغز سے کیا مطلب ہے خدا حافظ پھیلو کیوں ملو مطلب کیوں میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ ہو کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے استاد تارو تارو جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شائری کو دیکھتے تو آج میں صفید دوئیم کی شائرہ ہوتی اپنا یہ اگوی خلاو تار بھیکئے بڑے آن بان والے بنتے ہیں پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے تارو ہم بتائیے تارو کہہ دیں طریقہ ہے تم ہال بھلا آئے آئے آہ 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 فانسے ہوئے شیئر لائن تھی مگر گئی ہیں دپھرے باببر کی طرح بری طرح کچھا رہی تھی چککا کیا ہے اہاں کچھ نہیں یہ کب یہاں رک دو ایک کا بنایا ہے اپنے لئے ہے بات سنو بیگم کچھ خود آکا خوف کرو ارے بھائی تم ادھوی گھر آنے کی بہو ہو یہ چائے بنایا تھا غلط ہے چائے بنائی تھی چائے نہیں جو شاندہ ہے بنائی تھی ارے بھائی بنایا تھا ٹھیک ہے اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی تھے کیا ہوا کچھ نہیں چھیک آ رہی تھی ان کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھیک سے سخت نفرت ہے باہر جا کے چھیک ہو تو گئی ہیں وہ نکڑ پر چھیکنے کے لئے آتی ہوں گی فضول باتیں مت کرو مرزا صحیح صحیح بتاؤ برہا وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی ارے دیکھو 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 اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی نکتہ پھسل کے نیچے آگیا ہے اس لئے وہ اچھی طرح آدانہ کر سکتے شکو انٹرنیشنل شک دیشنل شک شک کرتی رہتی ہو شک کرتی رہتی ہو ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے غزل کی ذرا سی بہنے برائی کی تو ناراض ہوگی غزل تھی کہ انارکلی انارکلی؟ ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا اس لئے کہ تمہاری گفتگو میں تہزیب کا فخت آنے ہیں اور ان کی جستجو میں تہزیب کا فخت آنے ہیں بتاؤ استاد تارو کہہ بھی تم ان کو گھورتے بھی تو بہت ہو دیکھو بیغم ایک بات کان کھول کے سن لو اردو عدو کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جس کی اصلہ کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے ہمارے بعض استادوں نے تو بغیر اصلہ کے بھی گھورا سمجھی مرزا رسوہ پچیس برس عمرہ جان کو گھورتے رہے تب کنی جا کے رسوہ ہوئے ارے چھوڑو مجھے مت سمجھاؤ گھورنا دیکھنے میں جو فرق اے مجھے اچھی طرح معلوم ہے تمنا کلیم کو دیکھتے ہی تمہاری آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں جیسے پاکستانی سوٹکیس بندی ہونے پہ نہیں آتی ہیں ہاں سارے شائر سارے فنکار ایک جیسے اردو عدب سے واقع اور اپکے عدب سے نام ہاتھ ہوتی ہے دیکھو ادھر بیٹھو بیٹھو میں سمجھاتا ہوں بیٹھو 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 دیکھو بیگم میں تمہیں آج ایک بات صاف طور پر سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو بیگم تمنا کلیم و میرے درمیان شرافت اور بزرگی کی خلی جائل ہے اب تم خامک ہے اس میں بہتان کے چپو کیوں چلاتی ہو تم آج سوچا بھا کہ جلدی سو جاؤں گے ادھر مشاعرہ ادھر دنگل پتہ نہیں ہے بنی کیا آپ دیکھ کر ہاں کرتی تھی بات سنو کان کھول کے میں پچھلے تیس سال سے یہ سن رہا ہوں آج اس کا جواب بھی دیتا ہوں سمجھیں تمہارے والد نے پہلے چھپ کے ہمارے خاندان کو دیکھا ہاں اس کے بعد چھپ کے مجھے دیکھا تب ہاں کی تھی انہوں نے اببہ کو لے جاتے میں نے کیا بگاڑتا ہائے ہائے اے بیگم ناشکری ارے شکر بھے جو خدا کا عدیبوں کا گھرانہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے یہ کیا عدیبوں کا گھرانہ عدیبوں کا گھرانہ لگایا بھائے چلو کسی ایک ایسے عدیب کا نام بتاتو جس کو خاندان کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہو میرے والد تمہارے خسر بریلی کے اب یہ مت کہنا بریلی کے مشہور عدیب تھے مجھ سے فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہ کہوں بھائی میں کیوں نہ کہوں کیوں اس لیے کہ ان کے لکھے ہوئے افثانوں سے زیادہ شورت ان کے لگائے ہوئے کبابوں کی تھی کیا بیگم تم خد سے گزر رہی ہو تو میں پتھا ہی تم کیا کہہ رہی ہو یعنی قبلہ کبابیہ تھے یعنی میرے والد مرہوم مرہوم بدر الدین خلیج برحلوی کبابیہ تھے بیگم میں تو اسے کہتا ہوں اپنے کباب فوراں واپس لو واپس لو اپنے کباب کباب میرا مطلب ہے اپنے الفاظ واپس لو توبہ 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 ہائے 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 اببہ معاف کر دینا اپنی بہو کی اس نادانی کو ہرے غصے میں کہہ گئی ہوگی ہرے توبہ کرو اببہ کو کبابیاں کہاں تم نے جانتی نہیں تو میرا والد مرہوم کو ہائے ہائے سفید پاجاما یہ سمجھ گئے چکن کا کرتا ململ کی ٹوپی اور وہ چاندی کا حقہ اس کے ساتھ میں رکھی انگی تھی ہائے ہاتھ میں سونے کا کلم واہ واہ اور تم ان کو کبابیاں کہہ رہے ہیں واہ 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 سفید پاجاما چکن کا کرتا ململ کی ٹوپی سامنے انگی تھی ہاتھ میں کلم کے بجائے سیخت دے دو تو یہی ڈیزائن کباب یہ کا ہے ارے تم کیا جانتے ہیں میرے ناقب اہدِ گزشتہ کے بہترین والد تھے مرزا پھر کچھ غلط کہہ گئے ہو ہائے اوہ نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میرے والد اہدِ گزشتہ کے بہترین ناقب تھے ہائے 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 اور تم ان کو کبابیاں کہتی ہو ہائے ہائے مرزا عدیب کبابیاں ہو سکتا ہے کبابیاں عدیب ہو سکتا ہے انسان میں سچائی برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے اب کبابے سیخت کی طرح اس طرح مت ہلو مت کروٹے بدلو ہائے 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 ارے مجھے بوئے باپ آ رہی ہے اببہ حضور کے اوپر کٹی ہوئی پیاز دکھائی دے رہی ہے ان کی ٹائموں سے پجھامے کا دھاگہ لپتہ دکھائی دے رہا ہے یہ کیا اب پانیزی ہے مرزا اب اگر تم اس طرح اُلٹتے پلٹتے رہی نا کباب کی طرح تمہیں نیچے لکے انگیشی رکھ دوں گی آئے در گئے بھئی ان تیس سالوں میں یہی ہم نے جانا آئے کہ تم سے کچھ بائید نہیں ہے بھئی دیکھو تم بلا وجہ اس قدر جھگڑا کر رہی ہو بھئی میں مانتا ہوں یعنی پرانے زمانے میں ایک اچھے کباب یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے اب اس زمانے کو چھوڑو اس زمانے کی بات لے لو آرے تم جانتی ہو اسماعیل میرٹی نے ساری زندگی اشار کہکے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یہ میرٹ کے گولا کباب بنانے والوں نے کمایا غلطی ہوگی اب نہیں بولنی سونے دو سو جاؤ سو جاؤ لیکن دے جاؤں ایک بات سنو تھیرو ایک بات سنو ایک بات سنو تم صرف مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ یہ تم والد مرہوم کو کبابیا کیوں کہتی ہو اس لیے کہ جب میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تھی تو اس کمرے میں سے دو سو ساٹھ سیخیں اور سولہ کتابیں نکلیں تھی اگر زیادہ عدیب ہوتے تو دو سو ساٹھ کتابیں اور سولہ سیخیں نکلتیں سنو یہ پھر تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو اگر اگر روح کا تعلق دنیا سے ہوتا تو ابا حضور اس وقت وہی سیخیں لے کے تمہارے عدگر رخص کر رہے ہوتے بات کرتی ہو اچھا ٹھہرو میں ابھی اس جھگڑے کو ختم کرتا ہوں چلو فرض کرو فرض کرو ابا حضور کبابیا تھے فرض کیا آپ کبابیا تھے بھئی اب تم سے بحث کون کر سکتا ہے کون بحث کر سکتا ہے یہ مان لیا یہ مان لیا کہ قبلہ والد مرہوم کی توجہ اشار سے زیادہ اس کاروبار کی جانب تھی جس کی جانبہ بھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے مان گئے ارے بھائی کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ان کی بہو ہو اس ناتے تمہیں کم از کم ابا حضور کے قیمے پر پڑتا ڈالنا چاہیے میرا مطلب ہے تم نے تو ہمارے خاندان کی عزت کو دھاگے میں لپیٹ کر سیخ پر لگا دیا بس اس پر نیبو نچوڑنے کی قصر باقی رہے گھر میں بڑی بڑی سیخیں موجود ہیں اور بہت ساری انگیٹھیاں موجود ہیں چار جوان بیٹے مدد کے لئے ہیں اور مولا بخش تمہارا خاندانی ملازم ہے کباب لگانے والا ہے ارے 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 تم حد سے زیادہ نہیں آگے پڑتی چلی جا رہا ہی ہو بات کرتی ہو کیا مطلب ہے تمہارا ارے ایک پاکستان کا اتنا بڑا عدیب اتنا بڑا شاعر کبابوں کی دکان کرے گا یہ مقت رہ گئی ہیں ہماری وہ آواز لگائے گا وہاں کھڑا ہو کے عدبی کباب نصری گردے ہاں اتنا بڑا عدیب اب کباب بیچے گا مرسا میں کچھ نہیں کہہ کچھ نہیں کہہ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کیونکہ لوگ اپنا اصلی پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے میں کیوں لگ جاتے ہیں ارے تیس برسوں میں اس منحوس قلم سے اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا تیس دنوں میں ایک سی ایک سے کما لوگیں توبہ 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 سارا مزہ خراب کر دیا کیا ہوا؟ ارے ہوا کیا؟ یہ تمہاری بک بک کی وجہ سے یہ مضمون کے آخر میں لگ گیا کہ اگر میر کے اشار سمجھنے ہو تو میر پر کچھا پپیتہ لگانا پڑے گا ہاں ارے بھئی میرے والد محترم جو تھے ان کے صرف کبابانہ کارنامے نہیں تھے دو کتابیں بھی لکھی تھی انہوں نے تنقید کی جی ہاں تاریفِ آدیش اور تنقیدِ ناصخ کیا کتابیں تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جو چھپنے کے بعد ایک نہ دیکھیں چار بک سے تاریفِ آدیش اور تنقیدِ ناصخ کے دریا میں بہانے پڑے بھئی دیکھو اب یہ بیکنا نہ بیکنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے لیکن بڑی بات ہے کتاب کا لکھنا سمجھیں؟ بڑی بات ہے ارے یہ تاریفِ آدیش اور تنقیدِ ناصخ لکھ کر والدِ بوزرگوان نے مجھے بھولا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتابیں دیا اور کہا کہ بھئی بیٹے میں نے ایک نیک کام کیا ہے یہ لو دریا میں ڈالاؤ جا کے ارے وہ آخری کتاب اگر لکھ جاتے تہل کا مچا گئے تھے دلی کے عدب کے عنوان سے لکھ رہے تھے وہ کتاب بس وہ لکھ رہے تھے اسی دوران ان کا مسالہ پرواز کر گیا میرا مطلب ہے اببہ حضور ماف کر دیجئے گا آپ کی بہو نے کبابوں میں ایسا الجا دیا کہ روح کو مسالہ کہے گیا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اببہ حضور کتاب لکھ رہے تھے آخری اور اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی شکریہ آو بھائی ٹربلا والد کے لئے فاتحہ سنو یہ فاتحہ لیٹ کر نہیں بیٹھ کے پڑی جاتی ہے جن کے لئے پڑھ رہو نا وہ بھی اس ور لیٹے ہوئے ہوں گے کہہ کہا جاؤ مت درو جن کے لئے پڑھ رہے ہیں منظور نظر شائر شمال سب سے بڑے صحابزادیں مگر سب سے بڑے صحابزادیں تمہارے ہاں تنس کی نشتریت بہت ہے جبکہ اببہ کی خصوصیت ہمدردانہ انداز نظر ہے کیوں اببہ ہاں میٹے اببہ آپ کو کھانے کی طرح تو مل چکے ہوگی تاپ پویٹس ہیں تاپ ارے تاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے شائروں سے کہاں ملا دی انگریزی آتی بھی بولیں گے ضرور تاپ اببہ تاپ ایک لفظ ہے اب آپ ہی بتائیے بھلا اس میں انگریزی کی کتنی غلطی ہو سکتی ہے ہممہ کے میٹرک ہونے نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی دو کمرو کا گھر جنگل بنا کے رکھتی ہے جس کو دیکھو موٹھا کے چلاتا ہے گن گناتا بڑ بڑاتا ارے نہ آنے کا وقت نہ جانے کا وقت لانت ہے ایسی زندگی پر گھر کے چار کبتے سے چار اور بلالی ہے تم نے ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے اور والدہ ہے کہ ان کی پیچیدہ کیفیاتی ختم نہیں ہوتی ارے کیا کہنے بیٹا سبحان اللہ مکرر مکرر آدھا آدھا ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیاتی ختم نہیں ہے بند کر یہ بکوات چاہے لگ رہا ہے جمعہ میں دستی بم پھٹ گیا ہو اممہ یہ دستی بم نہیں ہے یہ تنگ دستی بم ہے جو ہر شائر کے یہاں کبھی نہ کبھی پھٹتا رہتا ہے پھٹتا رہتا ہے پھٹتا رہتا ہے آرے با با کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے بھائی ارے سبحان اللہ کیا کہنے شکل تو بیکھ لو اس کی کیا ہوا ہے بھائی اس کی شکل کو ذرا ادھا آنا جی اببا کیا یہ بالوں کا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے ابھے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائم و دبو کر کھا گیا تھا نہیں اببا تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے اببا یہ اخلاقی سماجی ابتری میری ظلفوں سے نمائی ہو رہی ہے آئے 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 سبحان اللہ بھائی مقرر مقرر واہ واہ اببا ہاں اخلاقی اور سماجی ابتری میری ظلفوں سے نمائی ہو رہی ہے اچھا وہ تینوں لافانی کہاں پر ہے وہ تینوں لا فانی اس وقت امید یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے سن رہی ہو صاحب زادے کی اردو اردو کی کنٹرول لائن کروس کر جاتے ہیں وہ تینوں اس وقت امید یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں ابے تو ہے کہاں عرفان تو دانت مانج رہا ہے صغیر بک بک کر رہا ہے اور امیر خضاب لگا رہا ہے دانت مانجنا امید بک بک یقین خضاب جذبات خوب ترجمانی ہو رہی ہے تین لا فانی اببہ سوتے نے تنقید اببہ کنے دیکھ پچھلے تیس سال سے سن رہا ہوں چھوڑو ان کو اببہ تم چھوڑو ماں چھوڑی نہیں جاتی بیگم چھوڑی جا سکتی ہے اببہ باپ سے فلسفہ بول رہا ہے فلسفہ بول رہا ہے باپ سے نہیں اببہ بھگواز بند کر یہ بتاؤں مشاہرہ پکڑا کوئی مشاہرہ پکڑا اے کوئی چھوندر ہو گیا مشاہرہ پکڑا شاہر چمچا لیا گھوم رہے اے کوئی مشاہرہ پکڑا اببہ عرفان اور عزیز نے تو اللہ کی رضا سے تین پکڑے اور مجھے امید ہے کل میں ایک پکڑ لوں گا صغیر کے ہاتھ سے ایک نکل گیا اببہ ایک خبر سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی اچھا کیوں کیا تمہارے ماں کوئی ننہ شاہر آنے والا ہے اببہ بھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی ننہ شاہر کیا بکسے میں آئے گا ہاں بھائی ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی شاہر کے گھر میں کیا خوش خبری ہو سکتی ہے سنتی ہو بھائی ان کے لئے لڑکی دونڈو ان سے کہو کہ دیوان بسانے کے بجائے اپنا گھر بسائیں میری بات چھو ان حالات میں ان کا گھر نہیں بس سکتا ایک بیوہ کو ان کا فوتو دکھایا تھا فوتو دیکھ کر کہنے لگی میسیس مرزا زندگی اکیلے گزارنے میں کیا حرج ہے فوتو دیکھ کے میں بھی اسی کی طرف ہو گئی اببہ کبھی آپ نے اممہ کا فلسفہ حیات پوچھا ہے آخر ہے کیا بیٹے وہ آپ کو خوشی کی خبر سنا رہے تھے چھوڑیے اببہ مولڈ آف ہو گیا کیا بتاؤ وہ دبائی سے ہم سب کا دعوت نامہ آیا آئے دبائی سے دعوت نامہ آیا ہے بیٹے کیا کوئی مشاہرہ ہے نہیں شیخ کے چوگد ہونا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے دبائی سے دعوت نامہ آیا ہے ہونے دے مجھے ہر پخت اببہ چکن بریانی کی لیے آ جائیے گا سنو وہ تاب کوئٹس میں کون کون ہے چار تو ہم ہیں ہاں جی ماشاءاللہ مقرر مقرر اببہ آپ مزاق کر رہے ہیں یا آپ کے مقرر کہنے میں سنجیدگی ہے جو تک ہے اچھ کے ماروں گا باپ اولاد سے مزاق کرے گا کیا مقرر جی جی چار تاب شاعر تو ہم ہیں منظور الدین خلیج سہر سغیر الدین خلیج دگر امیر الدین خلیج نظر اور ارفان الدین خلیج بشر توبہ آج تو اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ گھنٹی 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 ارے سب کا بڑا رضا ہو گیا کیا وہ میں نے دیکھنے کے لیے کہ کون آیا زراف در ماتا بھلا بھلا وہ ملے کونکہ بڑھا رہے نا بودھری آپ کے کمرے کی طرف آ رہے ہیں آنے دو آنے دو بڑھ صاحب کو آرے بھیکاریوں سے زیادہ پیسے مامتے ہیں وہ پچھلے ایک مہنے میں کئی دفعہ وہ چکر لگا چکے ہیں آرے وہ شرافت کا ہمارے ناجائش فائدہ اٹھا رہا ہے آہ جاؤ بھیجو ان کو بھیجو ان کو بے شک کبلا بے شک نوہ بجے سونے کو ایتھی میں تو یہاں ہمارے کمرے میں مجھ جائیے گا وہاں مشاعرہ شروع ہونے والا ہے ہاں بیٹا وہاں تو صرف مشاعرہ ہی شروع ہو سکتا ہے آمدل ہی تو شروع ہونے سکتی وہاں تو پتہ نہیں کیا سوچ کر اس خفتی بر دیکھتے پر لے وہ جبان جاؤ جاؤ بڑ بڑ مت کرو بڑ بڑی بڑی بڑیہ ہر وقت بک بک مرسا صاحب آپ کیسے انسان ہیں شش شش بھئی ڈسٹرب نہ کریں مقالہ ایک نئے موڑ پہ یہاں کھڑا ہوا ہے سوری ایک گلاس پانی ملے گا شش خاموش حبہ لکھ رہے ہیں میں آپ کا خان ساما نہیں ہوں میں مالک مکان ہوں میری بات کان کھون کر سنیں یہ چیخیں مت والدہ سو رہی ہیں یہ بات سنیں جی میں نے عدیب جان کر آپ کا خیال رکھا بغیر اجماز کے بغیر کسی گارنٹی کے آپ کو گھر دیا اور آپ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو یہاں اردو کے ساتھ ہو رہا ہے آج مہین و بعد آپ گھر پر ملیں بٹ صاحب یہ ہمارا گھر ہے آپ کو یہاں آنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ہم گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں اگر ہم ہوتے تو آپ آتے ہیں میری طرف دیکھ کر بات کرو مرزے مرزے یہاں بڑی یہ کی ضرورت نہیں تھی میری بات سنیں جی میری مرضی جب مرزا میں بڑی یہ لگا دوں یہ میرا گھر ہے جب میرا دل کرے گا میں یہاں ہوں گا بس آپ میرا گھر خالی کر دے ایک سال ہو گیا آپ نے کرایا نہیں دیا چھ ماہ بعد آج مجھے آپ گھر پہ ملیں بھائی دیکھئے اس دوران آپ نے پھیرا بھی تو نہیں لگایا پھیرا بھی نہیں لگایا آپ نے بھائی بھائی دیکھئے آپ کے قرائے کا حالہ ہماری چھاتی میں جل رہا ہے یہ بچے ہم سے اکثر پوچھتے ہیں یہ دھوہاں سا کہاں سے اڑتا ہے اب ہم بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے کیا کہنے قبلہ کیا کہنے سبحان اللہ یہ کہاں کی شرافت ہے یہ کہاں کا عدد ہے یہ کس تہذیب کے اصول ہے جب پچھلے ماہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ نے خود اپنا مو کھڑکی سے باہر نکال کر میری طرف دیکھا اور مجھے کہہ دیا کہ میں دھر پہ نہیں ہوں دیکھئے مو نکالا مگر وہ ہم نہیں تھے ہمارے خالو تھے جڑوان ہمارے ہماری شکل ان سے ملتی ہے آپ اور آپ کے خالو جڑوان یہ کیسے ہو سکتا ہے بچ صاحب بڑے بھولے ہیں یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے قبلہ اس پیدائش میں تو میں برساک کے ساتھ ہوں دیکھنا غلط بیانی کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے بھلا آپ اور خالو مبشر جڑوان کیسے ہو سکتے ہیں ملون کروس کر گیا بھائی دیکھئے مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے اس لیے جڑوان کہا تھا واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مکرر مکرر بھائی دیکھئے ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے اس لیے جڑوان کہا تھا میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو سن کے شاید اچھا نہ لگے میرا بیٹا ڈپٹی کمیشنر ہو گیا ہے میں ایک منٹ میں یہ گھر خالی کروانا ہوں بھائی چھوڑیے ہمارے چچا بھی کمیشنر تھے اللہ کو پیارے ہو گئے بیٹے چچا کے لیے فاتح فاتح آپ چچا مروم کے لیے فاتح پڑھ رہی ہے سوال اتنی دن اللہ جنت نصیب کرے آئے کون ہے بھائی آپ کس سے ملنا ہے جنبی کون آرے بیٹے بڑھ صاحب ہیں جی جی آرے یہاں کیسے کھڑے کب آیا بیٹھے نا آئی آئی میرا کیا قصور ہے یہاں بدلہ وفا کا بے مفائی کے سوا کیا ہے ابھی سکھ ہے ابھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے کرڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں اپنے محبت 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 میں بھی دھوکا ہے بند کر یہ بھگواس مالی کے مکان کہہ رہے ہیں بیٹے بند کر دیکھیں جی یہاں بدلہ وفا کا آپ نے شروع کیا تھا اور یہ میرا اور قبلہ کا فیوریٹ ڈانا ہے جی ہاں بالکل ٹھیک بات کی بھئی دیکھئے بھر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یعنی غصے میں انسان کی توانائی بڑھ جاتی ہے آپ اپنی توانائی کو بلا وجہ ایک ناقص عدیب پر ضائع کر رہے ہیں بھئی آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی توانائی کی ملک و قوم کو ضرورت ہے کتنی شہرائیں آپ کی توانائی سے روشن ہو سکتی ہیں کبھی سوچا کتنے بچے بٹ ٹیوب لائٹ کے نیچے پڑ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے آپ نے بٹ صاحب کا مستقبل کیسا روشن کیا ہے آپ دبرر مت کہنا تھا بہت لمبا جملہ تھا دبرر بیٹے مقرر کہنا چاہ رہے تھے منظور بیٹے آپ کچھ کہیں جی ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹی بہر میں ایک بڑی غزل کہیے میری ہستی ہباب کیسی ہے اور صورت عذاب کیسی ہے عمر تیری شباب کیسی ہے اور سراپا خطاب کیسی ہے ایک کروٹ پر جی نہیں سکتا دل کی حالت کباب کیسی ہے اور کتنے ہیں بیس یا پچیس مقرر مقرر بیس یا پچیس ابھی جاہل آخری شیر کے لیے مقرر کہہ رہا ہوں بیس یا پچیس ایک کروٹ پر جی نہیں لگتا دل کی حالت کباب کیسی ہے پوچھتے کیوں ہو میری تنہائی تیرے لبے لباب کیسی ہے ابھی یہ لبے لباب کا کیا مطلب ہے کیا ہے یہ لبے لباب نہ کٹوائے گا خاندان کی بے لسن پوچھتے کیوں ہو میری تنہائی تیرے لبے لباب کیسی ہے مطلب بتا مطلب مطلب جی شائر یہاں لبے لباب لانا چاہتا تھا اور وہ صرف اسی طرح فٹ ہو سکتا تھا ارے سبحان اللہ کیا کہنے بڑھ ساہ مقرر مقرر میرا قصور بتاؤ بھائیو میری حالت بھی کس طرح آپ کسی ہے بنکھرے یہ بکواس شائری اور میرا مکان خالی کرتے ہیں دنیا کے سارے بڑے بڑے ایک طرف اور مرزا تم اکیلے ایک طرف واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے مقرر مقرر ابھے جانتا ہے سارے بڑے بڑے ایک طرف سے کیا مراد ہے ان کی سمجھ میں آتا ہے نہیں مقرر کہہ رہا اوپر سے ابھا میں عدیب سمجھا بھائی گارڈ میں عدیب سمجھا اچھا اچھا عدیب سمجھا ارے مقرر پیٹے مقرر مقرر ابھا میں عدیب سمجھا بھائی گارڈ میں عدیب سمجھا انسان کسی لومڑ کو گھر دے دے لیکن فنونے لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کو نہ دے یہ گھر کبھی میرا گلشن تھا گلشن کا خودہ آفیز اچھا گانا تھا ابھا نیک سے امہ نیک سے تم جیسے عدیب میرے آگے کیسے آگے آہا ارس کیا ہے اگر ہم مالکِ مکان اور آپ کرایہ دار ہوتے تو پھر دوبویا ہم کو ہونے نہیں نہ ہوتے تم تو کیا ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اتنے خوبصورت ہوتے پہلے کبھی کسی نے ایک ساتھ نہیں باندھے اگر ہم مالکِ مکان ہوتے اور آپ کرایہ دار ہوتے دوبویا ہم کو ہونے نہیں نہ ہوتے تم تو کیا ہوتے یہ ہے تقرارِ ہوتے اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہوتا صرف دماغ ہوتا تو پھر کیا ہوتا بڑ صاحب ہوتے سے ہوتا تو پھر کیا ہمیں آپ سے کرایہ مانگنے کی جرت ہوتی سبحان اللہ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے پہلے ہوتے سے ہوتا اور پھر ہوتا سے ہوتی بڑ صاحب اس دفعہ تو آپ کو بھی مقرر کہنا پڑے گا میں مقرر اس وقت کہوں گا جب آپ میرا مکان خالی کر رہیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی مقرر مقرر کہتا رہوں گا بس آپ میرا مکان خالی کر رہیں گے دیکھئے بڑ صاحب آپ کا کرایہ مل جائے گا آپ یہ بھول رہے ہیں کہ میرا بیٹا ڈپی کمشنر ہے اور آپ بھی شاید یہ بھول رہے ہیں کہ میرے چچا کمشنر تھے کہاں کے کمشنر تھے اوت کمشنر تھے اوت کمشنر جی ہاں اوت کمشنر ایک سڑک کے کنارے ایک سرسرز نیم کے تارے ایک میز لگائے بیٹھے رہتے تھے ارے وہ تو خرابی ہو اس کچرے کے ٹرک والے کی کہ بجائے فت پات کے وہ چچا کی میز کے اوپر سے گزر گیا اور چچا مرہوم وہیں اوت کا ڈھیر ہو گیا چچا کے لیے بیٹے اوت جی اوت اببہ اوت نہیں فاتح ہاں ہاتے ہاں میٹے فاتح سارے خاندان والے منع کرتے تھے بٹ نہ جا نہ جا مرزا سے ایک آنا نہیں ملے گا کسی نے سچ کہا ہے کہ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے ابھی کچھ ہے ابھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی سکھ ہے تڑپنے بھی نہیں دے تھی آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے بٹ ایک بات بتائیے ڈپٹی نظیر احمد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈپٹی کمیشنر لاحول والا قوت اتنے آسان اور سیدھے سوال کا اتنا ٹیڑھا اور الٹا جواب میں آپ سے ڈپٹی نظیر احمد کے بارے میں پوچھا ہوں آپ ڈپٹی کمیشنر کی بات کر رہے ہیں ڈپٹیوں میں کچھ تو توازن ہونا چاہیے کیا کہنے کیا کہنے قبلہ آئے چھپ بھجائے بھڑکی قبلہ شاعر کو بھڑکی ہاں بیٹے شاعر کو ہی بھڑکی میرے خیال میں اردو عدب میں کرایا دینے کا کوئی تصوری نہیں میں نے یہ پہلے نہیں سوچا کہ ولی دکنی سے لے کر امجد اسلام امجد تک کسی شاعر نے کبھی کرایا دیا ہی نہیں آئے بھائی بٹ صاحب اگر آج والد مرہوم زندہ ہوتے پھر وہی ہوتے شروع اچھا صاحب نہیں کرتے ہوتے شروع ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے بٹ صاحب کہ جب ہم پاکستان آئے کیا دنگے پاؤں آئے تھے کیا مطلب ہے آپ کا اتنے مہلے پاؤں لیے تخت پہ بیٹھے ہو دیکھیں دیکھیں بٹ صاحب آپ اپنی گفتگو کا دائرہ جو ہے نا صرف اپنے قرائے تک رکھیے اور جہاں تک یہ پیروں کا تعلق ہے یہ گندے نہیں ہیں آپ کلر بلائنڈ ہیں آپ کو پاکستان آئے ہوئے کئی برس ہو گئے لیکن میرے گھر میں تو آپ ایک برس سے ہیں ایک گلاس پانی ملے گا پانی؟ دو منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ میں مسافر ہوں آپ کا مالک مکان نہیں ہوں ایک گلاس تھنڈا پانی پلا دیں پلیز جی ضرور میں نے پوری زندگی میں تم جیسا ڈھیٹ آنی عظم اور دھلیر کرایدار نہیں دیکھا مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا مقرر مجھ جیسے مالک مکان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا میں جا رہا ہوں اب نیمے آؤں گا سلام باپا جی والیکم سلام دیکھئے بڑھ صاحب یہ گھر آپ کا تھا آپ کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا عدویت ہے خانے میں امید کی پہلی کرن شکریہ آپ آجی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ گھر ضرور خالی کر دیں میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ گھر چھوڑ دوں گی ہم غلط اوڑ دو ہے انسان کو بیان صرف اپنی حد تک دینا چاہیے بولنے دیں آپ اس کو یہ میرا آپ سے بات ہے دراصل میں بہت امیر آدمی نہیں ہوں ماں باپ دو چھوٹے چھوٹے گھر چھوڑ گئے ایک یہ ہے دادا کی نشانی اور ایک نیا گھر لاہور میں ہے تھوڑی سی زمین ہے پس وہی آمدنی کا ذریعہ ہے کیا بیگم سے قرائے لیتے ہو جی نہیں تو پھر آمدنی کا ذریعہ ایک ہی گھر ہوا نا دوسرا گھر بھی قرائے پہ چڑھایا ہوا ہے آپ سے قرائے کی تو نہیں البتہ مکان ملنے کی امید ہے لاہور والا گھر ایک سیاسی شخصیت کے پاس ہے وہاں سے ایمان سے دونوں کی ملنے کی امید نہیں نہ گھر بٹ صاحب کے دونوں گھروں کے لیے یہ نہ کریں یہ نہ کریں ہوش کی دوا کرو مرزا بیٹھے آمد یہ گھر بٹ صاحب کا ہے اچھا ایسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اسی خاندان کا فرق بول رہا ہے بٹ صاحب ایک بات بتائیں یہ گھنٹی آپ نے سونے والے کمرے میں کیوں لگوائی ہے ہاں آ گئی ہے وہ سن رہے ہو تمہاری چہیتی جذباتی آزاد شائرہ دے گم کلیم آپ کو کینٹی کی بات سنکے ملوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے یہاں مجھ سے نکاح سے تہلے یہ اونٹ کی گردن میں بندی ہوئی تھی ایک بات تو بتاؤ ضرار یہ کلیم تمہیں کلیم میں ملے تھے یا تم نے ان سے بیعا کیا ہے میں اپنا پرس لینے آئی ہوں مرزا سے باس پرس میں اپنا پرس بھول گئی پرس نہیں پرس پرس بھی بہت خوبصورت لگتا ہے چھوٹا پرس اور بڑا پرس ویسے بیگم کلیم میرا بھی کوئی پرسان حال نہیں سال بھر ہو گیا پرس کو بہت دے اور امریکہ کے حالات ایک سمجھ میں نہیں آرہا آپاں آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں میں تو یہ مکام کی بات یہ بھی گارنٹی بھی نہیں بھاڑ میں گئی گارنٹی چولے میں گئے کاغل اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھے آپ کو آپاں آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہی ہیں بیگم کلیم دراصل یہ مکام میرا ہے میں چار ہاتھ آئے یہ باہر رنگ ہو جائے اور یہ گھنٹی جو ہے یہاں سے نکل جائے باہر بلکل اور غسل خانوں میں رنگ ہو جائے اور وہاں لگ جائیں شیمپو غسل خانوں میں شیمپو شاور ایک میں سے تھنڈے تھنڈے بڑھ اور ایک میں سے گرم گرم بڑھ آپ ہم میں شاور میں سے کیسے نکل سکتا ہوں یہ کس قسم کی خواہش ہے بیگم کلیم سال بھر ہو گیا ہم تو تیار نہیں کر آیا بڑھا نگا ان کی شرافت دیکھتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں بس آپ یا تو آپ بہت ذہین ہیں اور میں بھرے بھٹ سار آپ ذہین نہیں ہیں آپ کرتے کیا ہیں میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر گفت سکیم کے تحت عدیبوں اور شائروں میں تقسیم کر دیتا ہوں آپ کیا ہیں میں شائرہ ہوں آزاد شائرہ پہچان نہیں سکا کلیم صاحب کیا کرتے ہیں ان کو ڈھونٹے پھرتے ہیں سرکار مشائلہ سرکار بھرگم کلیم آپ یہاں مشائلہ شروع ہونے والا تحقیب لے چلیں کبلہ آپ بھی چلیں لوگوں کی خواہش ہیں آپ صدر بن جائیں بہت اچھا شکریہ آپ یہاں کیسے آئے چھے سو مرتبہ ہلکے سے گرم پانی میں نیبو نچوڑ کے پی لے جائیں سارے چکر دور ہو جائیں گے چھے سو دفع کی چکر بھی دور ہو جائیں گے بتانی اللہ میہ نے دماغ سر میں دیا ہے یا ٹوپی میں بتائیے جی کیا بتاؤ میرا مطلب ہے بڑھ ساپ آئیے بغیر تکلپ کے بتائیے کہہ گئی بلا تکلپ تو بتاؤ کہنا چاہیے میں ہاں چلے میہ بہت ہو گئی یا اٹھاؤ اپنا برس چلیں آپ وہاں مشاعرے میں چلیں بڑھ ساپ آتے ہیں چلیے نہ جائیں مجھا آپ سے کیوں ہمدردی ہو گئی ہے آپ کو شائری کے شاپ نہیں ساتھی جماعت میں ہمدردی پڑی تھی بس اسی دن سے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا کسی کی مدد کرنے کو دل و جان سے تیار بیٹھا ہوں آپ میرے ساتھ چلے راہ میں اندھیرہ ہوا تمہیں راہ روشن کر دوں گا اور پھر آپ بڑ کو جگنو جگنو کہہ کے پکاری اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا آپ یہی تشریف رکھئے میرے صاحب آئیئے یہ تو پھیلت ہے چلے چلے آپ میں آتا ہوں بڑ صاحب جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کا گھر چھوڑ دیں تو دوسروں کے سامنے کسیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی آپا میں پھر بیگم کلیم سے کیا بات کرتا بات کرنے کو بھی تو دل چاہ رہا تھا مشاہرہ سننے کو بھی دل چاہ رہا ہے تو جائیں گے سنیں مشاہرہ اور اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے جی بہت شکریہ مشاہرہ بھی سنیں گے بات بھی کریں گے دل بھی چاہ رہا ہے بات بات صاحب تو فریشتہ ہے بچارے فریشتہ مجھے کیا معلوم تھا کہ بیگم کلیم کو دیکھتے ہی پانچ منٹ میں ان کے پر نکال آئیں گے اچھا یہ بتاؤ مشاہرہ میں جن رہی ہوں مجھے کئی نہیں جانا ہے منحوس میرا کمرہ نہ ہو گیا ویڈیو کی فلم ہو گئی ہر دو منٹ کے بعد اشتہاروں کی طرح اہرے خیرے میرے سامنے فدت میں لگتے بٹھائیے بٹھاؤ 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 سنو بیگم بس کرو بس کرو اب میں آج تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ بیگم تمنا کلیم جو ہیں وہ ایک شریف خاتون ہے خبردار جو ان پر تحمت آئندہ لگائی تمہیں ایک بات سنو مرزا میری اگر تم نے ایک جملہ بھی اب کہاں بیگم کلیم کی تاریخ میں تو وہی جملہ تو ہماری زندگی کا آخری جملہ ہوگا ہاں کہاں کبابیوں کے خاندان میں بھز کے رہ گئی سارے زندگی پہ کچھا پپیدہ لگا کے رکھ دیا ذہن گلا دیا کم بختوں نے میرا تو آئیے دبلہ مشاعرے کی صدارت آپ کو سوپی گئی ہے اور بٹھ ساب مہمان خصوصی بن گئے دور جدید کی بیگم کی بہترین مثال ارے بتاؤ کیا قبلہ والد صاحب کو عدیب ثابت کرنے کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک نام بڑا عدیب ہے اور ان کے چاروں پوتیں جو ہیں وہ پولیٹس ہیں پتہ نہیں کس جاہل سے ان کے کبابوں کے بارے میں سن لیا تھا بڑھ بڑھاتی رہتی ہو بات سرو ہاں تو بات سونے گرا جی اگر کسی شاعر کے گنگنانے تک کی آواز میرے کمرے میں آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور کوئی شاعر میرا غسل خانہ استعمال نہیں کرے گا جا اما غسل خانہ کا وعدہ نہیں کرتا کیوں دیکھو تم ہماری ماں ہو اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے سخ ضرورت شاعر کو نہ صرف دروازے بلکہ دیوار توڑنے پر مجبور کر سکتی ہے اوکے تو دیکھیں ادھر کو نکل یہاں سے سکتی ہے جینا حرام کرتی ہے تم بہتوں نے میرا سوچتا تھا جلدی سوچیں تو بھائی آدھی رات ہونے کو آتے ہیں آدھی رات ہونے کو آتے ہیں در کیوں رہے ہیں چلے جاؤنا نہیں نہیں میں ڈر ڈر ڈھوڑی رہا ہوں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے واپس واپس چلیں لانت ایسی ضرورت پر جو منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ جائیں واپس چلیں چلیں بھائی موشاہرہ کجھا رہے ہیں آہ 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 پوچاہیئے ایک ور بیگم 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 بھائی بیگم تم کمال کرتی ہو آشفتہ کانپوری کے سر پہ تم نے کٹولا دے مارا اے وہ مہمان شائر تھے وہ شائر تھے جو وزت پر آئے بہے ہیں ارے میں نے تو کٹورا اس منہوز گھنٹی کے اوپر مارا تھا اچانک مونمودار ہو گئے معافی بانگ لینا میری طرف سے اچھا یہ بتاؤ زیادہ چوٹ تو نہیں ہے ارے بھیجا باہر نکلنے کو بے چین ہے ڈاکٹر کو لینے گئے ہیں بٹ صاحب اور وہ بیگم کلیم ارے تو ان کو ہسپتال کیوں نہیں لے کے گئے ارے بھائی کیسے لے جائے زدی آدمی ہے زد کر رہے ہیں کہ پہلے غزل سناوں گا پہلے غزل سناوں گا بے وکوف آدمی لیکن پتہ ہے کیا بے گم سنا ہے کہ ان کا ترمیم بہت اچھا ہے اب جس کی مرضی آئے جس کی مرضی جائے اب میں نہیں بولوں گی لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو آج کے بعد اس گھر میں مشاعرہ نہیں ہوگا مر گئی بے گم صاحبہ خپ گئی ماس کر دو بے گم صاحبہ کو بخش تو اس کو ارے وہ کہنے رہا سے کوئی چکھا بھائی آپ کو پوچھ رہے ہیں ارے کہنے رہا سے افتخار صاحب ہے بلاؤ جاؤ 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 جنتی کرو جی ہاں جی ہاں افتخار صاحب آئے ہیں کہنے رہا سے وہی افتخار صاحب ہیں وہی جن سے تمہاری منگنی ہوئی تھی تمہاری افتخار صاحب آئے ہیں منگنی منگنی کچھ تے نہیں ہوتا ہے شادی کا ہونا ہوتا ہے مرزا دیکھو پہتالیس برس کے بعد میرا کوئی رشدار آیا ہے اور سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے آئی سی ایس جلدی جاؤ جلدی جاؤ خدا کا واقعہ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کو لے کے اندر آنا ہے یا باہر ہی سے کہیں تہلے نکل جاؤں کبھی تو سنجیدہ ہو جائے کرو ذرا جلدی اور سنو ایک بات کان کھول کے اب تم بھی سنو سمجھی اب اس غسل خانے کے اندر تمہارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جا سکتا بتاؤ آئی شفتہ کان پوری کے سر پہ کٹو اور افتخار کین ایڈوی کا استقبال تہلیس برس بعد آئے ہیں رشتہ دار ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئیے آدھات کیسی ہو چننی آو چننی ہمارے حامدان میں باننوں کو پیار سے چننی پکار دی بیٹھئے بیٹھئے آپ کے خاندان میں پکارتے ہوں گے ہمارے خاندان میں تو انہوں نے کبھی موقع نہیں دیا کہ کوئی ان کو پیار سے پکارے ہمارے خاندان میں ان کو پھوکنی کرتے ہیں ہمارے خاندان کی سب سے اچھی بچی ہمارے خاندان کی سب سے بوئی بکتی چھوڑو مر صاحب جی افتخار بھائی آپ خاندان بھالو کی سنائیں کیا سنائیں شمیم خالا تستین خالا نسین خالا تینوں کو ذکر ہے اچھا تو یہ تینوں خالی خالی کیا کرتے ہیں ایک خالی ہیں دو دوسری لئے ہیں اچھا 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 بھئی آپ کیا کرتے ہیں وہاں کے اندامے کچھ نہیں اچھا آپ وہاں کچھ نہیں کرتے یہ یہاں کچھ نہیں کرتی فضول باتیں مت کرو مرزا بول لے دو استخار بھائی کو بولیے بولیے صاحب پینتالیس برس بارد آنے بولیے ہاں چنی کھانے میں کیا پکا ہے ان کو جواب دینے میں بڑی دیر لگے گی بڑی دیر لگے گی بڑی دیر لگے گی بڑی دیر لگے گی ہاں چکن بریانی چکن بریانی کچھ اور مانتا ہم چکن بریانی جس مشکل سے بنی ہے اس کی تفصیل بتا دوں مرزا ہر وقت مزاق نہیں لگتا میں بھی بابرشی خانے میں دیکھ کر آتی آپ دونوں باتیں کریں آئی آئی کون بھئی قبلہ آخر آپ ہیں کہاں یہی بھائی استخار فرم کینیدا آدھا یہ میری پہلی اولاد ہے اس کے بعد ہونا تو نہیں چاہیے تھی لیکن تین اور ہیں آدھا جیتے رہو خوش رہو چال بیٹھے ہیں نا آپ کیا کرتے ہیں سینے میں دور دور تلق برف سرد ہے امید ہے سفید میری چہرہ زرد ہے واہ منظور واہ کمال کر گئے مکرر مکرر آدھا آدھا سینے میں دور دور تلق برف سرد ہے امید ہے سفید میری چہرہ زرد ہے واہ واہ سکل نئی سوچ سبحان اللہ اے آسمان دیکھ لے باطل دبا گیا ٹوٹی بسات دل ہے جگر میں بھی دلت ہے بھائی غزل موسلسل ہے اس کو لکھ کے کینیڈا ان کے پاس بھیجوا دیجئے گا آپ کیا کرتی ہیں بسات زندگی خود میں نے الٹی مگر سب کہہ رہے ہیں کہ تُو نے پلٹی سبحان اللہ تمنہ بیغم سبحان اللہ بسات زندگی خود میں نے الٹی مگر سب کہہ رہے ہیں کہ تُو نے پلٹی واہ 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 تمنا پلٹی واہ ارتو عدب میں پلٹی کا سیرہ تمنا تمہارے سر واہ 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 تمنا پلٹی واہ 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 مرزا اجازت ہو تر ایک مرتبہ پھر سننا چاہوں بسات زندگی خود میں نے الٹی مگر سب کہہ رہے ہیں کہ تُو نے پلٹی سبحان اللہ وطن سے گر گئی ہوں خود میری جان مگر دیکھی ہیں اپنی غدلیں تلٹی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ تمنا تلٹی واہ کیا زمین ہے کچھی آبادی کا لطف آ رہا ہے تلٹی رہو جیتی رہو واہ میری ایک آنکھ میں پتھر ہے شاید واہ میری ایک آنکھ میں پتھر ہے شاید نہ ہوتی یہ بند اور نہ ہی کھلتی سبحان اللہ آہ آہ بہت خون نئی سوچ شکریہ شکل سے تو آپ کو بھی شایدی کی سمجھ لگتی ہے جی جی سمجھ تھی لیکن آپ زندگی میں فرصدی نہیں رہی کب تک تھی جی وہ پلٹی سے پہلے اور ان کی سفید میری سے ذرا پہلے تمانا بیگم میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں کیونکہ کینیڈا والوں کو صرف چار پانچ شورا کا کلام سمجھ گاتا ہے سمجھاو میں ذرا کینیڈے کا معاشی مسائل پر روشن ڈال کر آتی ہوں خدا حافظ میں آپ کو اپنی ایک نئی غدل معاشیت پر سناتے ہوں اتخار بھئی منظور میں بھی آ رہی ہوں وہ کھانا تیار ہے بھائی بھی کھانا کھا لیتے ہیں تم ذرا آرام سے بیٹھو مرزا وہ حسن خانہ کھا ہے یہ اس طرح ہے نظرہ ہاتھ دولیں مرزا مرزا یہ کیا کر رہا ہے مرزا مرزا بری بہت ہے دیکھ رہا ہوں سارے توفے لگتا ہے تمہارے لیے لے کے آئیں اچھا چھوڑ دو پھیلے کو چھوڑ دو بری بات ہے بہت بری بات ہے چھوڑو بری بات ہے بری بات ہے اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے بوڑھی منگیتر کے لیے سارے توفے اور رقیب کے لیے کچھ نہیں ہے ہاں ہاں جا رہا ہوں مشاعرے میں بھیج دے نا اپنے رشتے دار کو سنو ہاں وہ آگے تم خود کہہ کے جاؤ نا بری بات ہے آ جائیے گا بھائی آپ بھی تخار بھائی وہ مرزا تجھے لے گا ہے وہاں پہ مشاعر پہ لیکن کہہ گئے کہ جب آپ آ رہے ہوں تو آ جائے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ بیسے کتن دنوں کے باستے آئیں کل صبح میری فلائٹ ہے اچھا کل صبح چلے جائیں گا اوہ بسے آپ آئے تو مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے آپ یقین کی یہ تمہارے چھوٹی بیٹے ماشاءاللہ بڑے لگ رہے ہیں جی نہیں یہ برٹ صاحب ہیں یہ مشاعرے کے وہ ہیں مانے خصوصی ہیں اچھا 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 بھائی ایم افتخار فرم کینیڈا ایم بٹ فرم پاکستان مالک مکان بٹ پریشان بٹ مظلوم انسان فرم پاکستان میرے دو مکان ہیں بٹ دو مومنٹ بٹ پریشان فرم پاکستان ویسے آپ کیا کرتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر عدیبوں اور شاعروں میں مفتقسیم کر دیتا ہوں چل 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 آپ تو مہمان خصوصی ہیں نا مشاعرے کے تو آپ کو سب بہا انتظار کر رہے ہوں گے مجھے اپنا بارہ جی آپ پاچی کھانا سے پہلے ایک کپ چائے دیں چائے اچھا وہ آپ بھی پیے گے جی آپ پاچی پیلوں گا اچھے بیٹھے آئے نا بچ صاحب آئیں آئیں بیٹھیں 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 آئے جی شکریہ تو آپ مالے کے مکام ہیں جی جی یہ بتائیں کرائے وغیرہ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیا مطلب ٹھیک میرا مطلب ہے کہ کرائے وغیرہ مل جاتا ہے ٹائم پر ہاں جی کرائے بالکل ٹائم پر مل جاتا ہے مرزا صاحب ایک دو روز ادھر ادھر کر دیتے ہیں لیکن آپا جی پہلی سے پہلے کرائے دیتے ہیں اچھا اچھا اللہ سب کو ایسے کرائے دار دے آپ آپا جی کے کزن ہیں جی جی میں کزن ہیں ورساد آپ بہت ہی نقیص مالک مکام ہیں یہاں کے کچھ حالات ہوتا ہے حالات سب ٹھیک تھا ہیں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں یہ ویسے بیگم کلیم مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ کون بیگم کلیم اب وہ شائرہ ہاں وہ جو اچھا اچھا ہاں ہاں جی 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 وہ سمجھ میں نہیں کیوں کیوں ابھی راستے میں مجھ سے کہنے لگی بٹ گاڑی رکھیں میں گاڑی چلا ہوں گا میں نے روک دی گاڑی سیدھی دمبوں کی دکان پہ لے گئیں دو دمبے خرید لئے مجھ سے اٹھوائے اور پھر میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھوائے پرس کھولا تو پینتالیس روپے ستائیس سو روپے میں نے دیئے اور سارے راستے دمبوں کو غاز کھلاتا رہا اور جب ذرا رومانٹک بات کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگیں کہ قربانی کے دمبوں کے بھی کان ہوتے ہیں اپنی گفتگو کے دائرے کو قربانی تک محدود رکھو پھر خود تو یہاں اتر گئیں میں دمبے گھر چھوڑ لے گیا اور وہاں کلیم صاحب نے مجھ سے دہی اور اس سب گھول مگوا ہے یہ بہت ہے بہت ہے ویسے آپ یہ بیگم کلیم کو کب سے جانتے ہیں ایک کہتے پہلے یہاں ملاقات ہو گئی اچھا چھا چھا تو یہ بہت ہی لے بہت ہے بہت ہے بہت ہے وہ آشفتہ کانپوری کا سر سینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے تھے ان کو چھوڑنے واپس جا رہا تھا ساتھ بیٹھ گئی بہت صاحب تم بے چھوڑا ہے اب جی رہا چھوڑا ہے کیا کر رہے تھے کلیم صاحب کے ساتھ تین پتے کھل رہے تھے دمبوں نے ہی پہلا ہاتھ جیتا تھا چائے تیارے تھا آپا جی میرا خیال ہے کہ بیری چائے کی پیالی مجھے دے دیں تھوڑا سا مشاعرہ سننو آدھے گھنٹے سے مشاعرے کا مہمان خصوصی دمبوں کو غاز کھلا رہا ہے بہت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں آپا جی یہ تو مالک مکان ہونے کے نا دے میرا فرض تھا آپ کی وجہ سے آج آشفتہ کانپوری کا سر سل گیا آہا جی جی اچھا جی خدا حافظ خدا حافظ آہا جنی آہا بہتھو بہتھو اسے بات ہی نہیں ہوتی اچھا یہ بتاؤ مرزا صاحب کرتے کیا ہیں مرزا صاحب کرتے کیا ہیں وہ آہ افتخار بھائی بہت ہی پڑھے لکھے آنے ہیں تہذیب اور انسانیت شرافت کی نا ختم ہونے والی راہ حضر ہم 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 نہیں میرا مطلب تھا کہ آمدنی کا کیا ذریعہ ہے آہ مرزا کے کولمز مزامین اور بچوں کے مشاعروں سے اچھا خاصی آمدن ہی ہو جاتی ہے جی ہاں برامت مانو لیکن یہ سادے گھنٹے میں میں نے اندرہ لگا لیا ہے تم لوگ پریشان ہو آہرے افتخار بھائی دیکھیں اب ہر پڑھا لکھا انسان جتنا پریشان ہونا چاہیے اتنے ہی پریشان ہم لوگ بھی ہیں بس اللہ مرزا کے دم کو رکھے آپ کو سنکے حیرت ہوگی رسے آج تک مرزا نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا کوئی چیز ایسی نہیں جو لاکے نے دی جو مانگا وہ پہنایا ہر خواہشی کو پورا دیا میرے پاس خدا کا بھی آؤ بہت کچھ ہے میں تمہارے لئے کچھ ڈالرز لایا تھا یہ تو رکھ لوگا نہیں افتخار بھائی یہ غلق بات ہے ان کو آپ پریز جیب پہ رکھ لیجئے اس لئے کہ مرزا آگئے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی اور ویسے بھی پریشانی تو آنے جانے والی بات ہے اور پریشانی اگر کبھی ہوئی بھی تو آپ ہی کو لکھوں گی اور میں کس کو لکھ سکتی ہوں آپ رکھیں اور آپ یقین کریں ہم لاکھوں سے بہتر زندگی گزاریں ان کو رکھ لیجئے جیسے تو مجب مرسی افتخار صاحب آپ یہاں بیٹھیں مشاعرے میں نہیں آئے میسیس کلیم نے تو لوٹ لیا بٹ کو نہیں بھائی مشاعرے کو پلٹی سے بہتر زمین میں غزل گئی ہے آئیے آئیے چلی اس بیگ میں تمہارے مرزا ساتھ کے لئے کچھ چیزیں ہیں آئیے آئیے سونی چلو بھی نہیں اس لئے کہ شائروں کو یہاں آنا منہ اور میرا وہاں جانا منہ ہے آئیے 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 آئی 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 ابھی تو آنکھ لگی تھی کہاں گئے تھے تم اب کہ ہم بچھڑیں تو شاید کبابوں میں ملے ہاں چلے کہاں گئے تھے اوے بھائی بڑ صاحب لے گئے ہیں افتخار صاحب کو ہوتل راستے میں میں سمت کبابیہ کے وہاں اتر گیا وہاں سے یہ سیخیں خرید کے لے آیا ہوں ہاں اور صبح افتخار صاحب یہاں سے ناشتہ کر کے ائرپورٹ جائیں گے یہ سیخیں کیوں لائے ہو کیا پاگل ہو گئے ہو نہیں نارمل ہو گیا ہوں تم ٹھیک کہتی تھی بیگم تیس سالوں میں ادب سے اتنا نہیں کمایا جتنا تیس دنوں میں کبابوں سے کما لوں گا موسیقی 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 بات تو سنو میں تو خمیشہ نزاق کرتی رہتی تھی موسیقی 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 مینے دنوں کا استعمال نہیں ہوگی مینے دنوں کا استعمال نہیں ہوگی یہ کیا کر رہا ہو اپنا نیا مضمون کیوں ہار دیا تم مرے کیا فائدہ ایسے مضمون کا کتنے پیسے مل سکتے ہیں کتنا روپیہ ملے گا اور کتنی دفعہ مانگنے کے باتے ملے گا ایک ہاف پلیٹ پیہاری کباب کی پچاس روپ پچاس روپ مرسا تمہیں افتخار آئی کے آنا برا لگایا یہ بات نہیں ہے وہ بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں یہ یہ مصطفہ زیادی ملا مضمون کیوں پھار رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو میرسا شاہد تمہیں نصیب ہو ایک کشتگانی شب جوہی وفق بے سبہ کے آسار دیکھنا موسیقی 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 موسیقی